ملیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے کراچی سے خیبر تک ایک ہی آواز کشمیر بنے گا پاکستان بھارتی مظالم کا شکار کشمیریوں سے اظہار جگجہتی کا دن لاہور کراچی راولپنڈی کوئٹا پشاور فیصل آباد سمیت شہر شہر ریلیا نکالی گئیں جبکہ کوحالا پل سمیت کئی جگہ انسانی ہاتھوں کی زنجی نے بھی بنائی گئیں سائرن بجا کر ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی پوری قوم کا مظلوم کشمیریوں سے اظہار جگجہتی تو کراچی سے خیبر تک ایک ہی آواز کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان آرمی چیف کا بھارتی جبر کا مقابلہ کرنے والے کشمیریوں کو سلام آپ کو بتائیں کہ یوم ایک جہتی کشمیر پر اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ مقبوضہ وادی کو جیل میں تبدیل کر کے لاکھوں افراد کو قید کر لیا گیا ہے کشمیریوں کی حمایت جاری رکھیں گے دنیا کے ضمیر کو جنجھوڑنے کے لیے کردار ادا کرتے رہیں گے پائدار امن ابھی تک ایک خواہر سے زیادہ کچھ نہیں بھارتی فوج ایلو سی پر اشتیال انگیزی کر رہی ہے جان بوش کر آزاد کشمیر کی شہری عبادی کو نشانہ بنایا جارہا ہے پاک فوج ہر قسم کی جاریت کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے آرمی چیف جرنرل کمر جاوید بازوہ کا بھارتی جبر کا مقابلہ کرنے والے کشمیریوں کو سلام یومی جگ جہتی ہے کشمیر پر اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ مقبوضہ وادی کو جیل میں تبدیل کر کے لاکھوں افراد کو قید کر لیا گیا ہے کشمیریوں کی حمایت جاری رکھیں گے دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے کردار ادا کرتے رہیں گے پائے دار امن ابھی تک ایک خواہش سے زیادہ کچھ نہیں ہے بھارتی فوج ایلو سی پر استعال انگیزی کر رہی ہے جان بوش کر آزاد کشمیر کی شہری عبادی کو نشانہ بنایا جارہا ہے پاک فوج ہر قسم کی جاریت کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے یوم ایک جیتی ہے کشمیر کے موقع پر آئی ایس پی آر نے خصوصی عملی نا حریت رہنما مشال یاسین ملک کا کہنا ہے کہ پاکستان کے ہر شہر گاؤں قسمے سے کشمیر کی آزادی کے نارے گنج رہے ہیں پاکستان کی بائیس کروڑ عوام ہر سال کی طرح اس سال بھی کشمیریوں کی آواز بنا ہوا ہے کشمیر میں اتنی گھناؤنی اور خوفناک صورتحال ہے کہ جتنی پہلے کبھی نہ تھی پانچ اگرس سے جو فیصلہ بھارت نے لیا ہے مکمل مقبوضہ کشمیر کو کرفیو کی صورت میں بند کر دیا ہے پوری دنیا سے اس کا رابطہ ختم کر دیا ہے سب لوگ کشمیر کی آواز بنے اور پوری دنیا کو ہندوستان کا گھناؤنا چہرہ دکھائیں میں سارے پاکستانی قوم کی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ ہر کونے سے ہر گھنے سے ہر گھنے سے ہر گھنے سے ہر داؤں سے ہر کسپے سے ہر شہر سے پاکستان کے کشمیریوں کی آزادی کے نارے گونج رہے ہیں اور آج کے دن سارا پاکستان 22 کروڑ عوام جو ہر سال کی طرح کشمیریوں کی آواز بنتا ہے اور ہمارے دکھوں میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اس دفعہ کی جو نویت ہے پانچ فیبری کی ایسی کبھی نہ تھی اتنی گھنونی اتنی خوفناک جو پانچ آگست سے جو فیصہ ہندوستان میں لیا ہے پوری مکمل مگوزہ جمع کشمیر کو جو ہے کھرکی شکل میں بند کر دیا ہے گیر کر دیا ہے پوری دنیا سے اس کا رابطہ ختم کر دیا ہے تو آپ سب لوگ ہماری آواز بنے اسی طرح میں آپ سب کو ایک ہی پیغام دوں گی ساری دنیا میں اس پیغام کو کہلائیں کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا تمہارا تو وقت تایا ہے ہمارا دور آنے گا وزیراعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر نے یوم ایک جہتی کشمیر کے موقع پر خصوصی ویڈیو پیغام جاری کر دیا ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور آزاد کشمیر کے عوام مگبوزہ کشمیر کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں آزادی کے مشن کی تکمیل تک جدر جہت جاری رکھیں گے انشاءاللہ تعالی یہ ہماری جدو جو جو ہے وہ کہا میں بھی اسے ہم کنار ہوگی اور وہ دن دور نہیں جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم کٹھے ہوکے انشاءاللہ تعالی اپنی جو آزادی کا دن جو ہے منا سکیں گے میں ہندوستان کی حکومت کو بھی مطلبہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے ان شیطانی عظام سے باز آئے اور ریسل جمع کشمیر کے عوام کے ساتھ جو ان کے پہلے جو فانٹر پرائمسٹر میں سے جو آلال نارو جو انہوں کے ساتھ جو انہوں نے جو وعدہ کیا جس کا ہندوستان نے خود جو خود گیا سیکیورٹی کاؤنسل میں خود وعدہ کیا ان قراردادوں پر جو عمل درامت کرے ہندوستان کے یک طرفہ اقدام سے ایک قرارداد پرانی نہیں ہوگی جس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ یورپین یونیل میں ایک سو چون جو عراقی نے انہیں جو قرارداد پیش کی ہے یہ ہندوستان کے لیے آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے ہندوستان کو کوئی زوم نہیں ہونا چاہیے اپنی فوجی قوت پر یا اقتصادی قوت پر حق حق ہے انصاف انصاف ہے انشاءاللہ تعالی حق کی فتح ہوگی انصاف کی فتح ہوگی پاکستان زندہ بات اسلام زندہ بات تاریخ ایلی کشمیر زندہ بات شدہ جمع کشمیر زندہ بات سیس فائر لائن پرانے والے جو آزاد کشمیر کے عوام ہیں زندہ بات مانگلہ دیش کے دار حکومت دھاکہ میں یوم جگجہتی کشمیر کے حوالے سے سیول سوسائٹی نے بھارت کے خلاف احتجاج کیا سیول سوسائٹی نے دھاکہ پریس کلپ کے سامنے کشمیری مسلمانوں کے حق میں مظاہرہ کیا مقررین نے کشمیری مسلمانوں پر بھارتی قابض افواج کے ظلم و ستم کی مضمت کی اور کشمیریوں سے اظہار اگجہتی کرتے ہوئے مقبوضہ کشمیر کے لیے آزادی اور انصاف کا مطالبہ کیا ہے تو مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بنگلہ دیش کے دارل حکومت ڈھاکہ سے جہاں پر یوم ایک جہتی کشمیر کے موقع پر سیول سوسائٹی نے بھارت کے خلاف احتجاج کیا آپ کو بتائیں کہ بنگلہ دیش کے دارل حکومت ڈھاکہ میں یوم ایک جہتی ہے کشمیر کے موقع پر سیول سوسائٹی نے بھارت کے خلاف احتجاج کیا سیول سوسائٹی نے ڈھاکہ پریس کلپ کے سامنے کشمیری مسلمانوں کے حق میں مظاہرہ کیا مقررین نے کشمیری مسلمانوں پر بھارتی قابض افواج کے ظلم و ستم کی مضمت کی اور کشمیریوں سے اظہار جگ جہتی کرتے ہوئے مقبوضہ کشمیر کے لیے آزادی اور انصاف کا مطالبہ کیا ادھا میرپور آزاد کشمیر میں بھی یوم ایک جہتی ہے کشمیر بھرپور جوشو جذبے سے منایا گیا منگلہ پل پر ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر انسانی زنجیر بھی بنائی گئے اسے عوال سے بتا رہے ہیں بشیر شہدری جی بشیر پاکستان اور آزاد کشمیر بھر میں پانچ فروری کو آج یوم ایک جہتی کے دور پر اس دن کو منایا جا رہا ہے اور اسی سلسلہ میں میرپور آزاد کشمیر میں منگلہ پل کے مقام پر ٹھیک دس بجے سائرن بجا کر ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی اور اس کے بعد دونوں طرف کی ایڈمسٹیشن پاکستان اور آزاد کشمیر کی ایڈمسٹیشن سیول سوسائٹی اور طلبہ کی جانت سے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کشمیریوں کے ساتھ برپور یک جہتی کا اظہار کیا گیا آج دنیا پر میں مقیم کشمیری ہیں جو وہ یوم ایک جہتی کے طور پر اس دن کو منا رہے ہیں اور اس کے علاوہ شوراکہ کی جانب سے بھارت کے حلاف جبکہ پاکستان کے حق میں نارے بازی بھی کی گئی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا یوم ایک جہتی کشمیر کے موقع پر جنا سکول سٹیڈیم سکھر میں مرکزی تقریب کا انقاد کیا گیا ہے جس میں سیول سوسائٹی سیاسی سماجی اور مذہبی تنظیموں کے رہنماوں کے علاوہ سکول کے اسادزہ اور طلبہ و طالبات بڑی تعداد میں انہوں نے شرکت کی ہے مزید جانیں گے بیروچ چیف سکھر امداد بزدار سے اجیم دال بتائے گا احبار ملک بھر کی طرح سکھر میں بھی یوم یک جہدیری کشمیر کے موقع پر جنا میسپل اسٹیڈیم میں مرکزی تقریب منقد ہے اور اس تقریب میں سیول سوسائٹی سیاسی سماجی تنظیموں کے رہنماوں کے علاوہ بڑی تعداد میں اسکول کے اسادزہ طلبہ طالبات شامل ہیں طلبہ اور طالبات کے ہاتھوں میں بینر ہیں جس پہ بھارتی مظالم کی تصاویر موجود ہیں اور اور اقوام متحدہ کی بے حسی واضح طور پر اس میں عقصبت کی گئی ہے اور جو شرکہ ہیں ان کا کہنا ہے کہ جس طرح برسوں سے بھارتی فوج بھارتی حکومت کشمیر میں مظالم کر رہی ہے بے گناہ شہریوں کی خون بہائے جا رہا ہے اس پر اقوام متحدہ اور عالمی ادارے جو ہیں ان کی ان کا جو کردار ہے اس پہ جو بے حسی ہے اس پہ انہیں بہت زیادہ افسوس ہے اور آج کے دن ہر سال کی طرح وہ یہ یاد دنانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے ریلیوں کی صورت میں اپنے تقریبات کی صورت میں کہ کشمیر کے اندر جس طرح خون بایا جا رہا اسے فوری طور پر روکا جائے پاکستان کا ہر ایک بچہ پاک فوج کے شانہ بشانہ ہے اور کشمیروں کے ساتھ ہے یہ فینا پاکستان کا بچہ بچہ جو ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ ہے آپ نے اپ ڈیٹ کیا امداز بزدار بہت شکریہ آپ کا اب رکھ کریں گے کراچی کا جہاں پر کشمیر کے حوالے سے سائیکل ریس کا انعقاد کیا گیا جس میں چوہتر سائیکلسٹ نے شرکت کی اسے حوال سے اپ ڈیٹ جانیں گے محمود ریاض ہمارے ساتھ موجود ہیں محمود بتایا گا اس حوالے سے آج فروری کو جیسا کہ کشمیر ریس منایا جاتا ہے پورے پاکستان کی طرح شہر قائد میں بھی مختلف ریلیاں سمینار اور جلسے جلوس ملقبت ہوں گے اسی سنسلہ میں سنسلہ سائیکلنگ ایسسیشن اور ڈیریکٹر کالیجیٹ کی جانب سے سائیکلنگ ریلی کا انعقاد کیا گیا جو کہ آٹھ کلومیٹر طویل تھی جس میں چوتر سائیکلس نے حصہ لیا اور یہ گورنمنٹ کومرس کالیج اور جو رینجلز ہیڈکوارٹرز وہاں سے شروع ہوئی اس کو کہ بہت سارے لوگ بھی یہاں موجود تھے اور کشمیر سے جگ جہتی کے لیے نعرے بھی لگائے گئے اور یہ شروع ہو کر مقرر راستوں سے ہوتی آٹھ کلومیٹر طویل سائیکل ریلی جو تھی وہ اپنے مقرر مقام پر جو اختدام پذیر ہوئی ہے اس دوران انہوں نے آزاد کشمیر اور جمعہ کشمیر کے جھندے بھی اٹھا رکھے تھے اور سائیکلس جو سے وہ نعرہ بازی بھی کر رہے تھے کہ کشمیر ہماری شہرہ کے اور کشمیر بنے گا پاکستان تو یقیناً پاکستان کی طرح پورے پاکستان کی طرح شہرہ قائد میں بھی بہت ساری تقریبات اور مختلف ایونٹ جو ہیں وہ کشمیر کے حوالے سے جو ہیں وہ مرکت کیے جا رہے ہیں جی ٹھیک ہے محمود شکریہ آپ کا آور میں بھی کشمیریوں کے ساتھ اظہار جگجہتی کرنے کے لیے نارڈرن بائی پاس پر سائیکل ریس مناقب کی گئی شرکہ نے کشمیر کے جھنڈے اٹھا رکھے تھے مزید جانیں گے میں نمائندے عظمت علی شاہ سے عظمت بتائے گا احوال آج یومی ایک جہتی کشمیر اور یومی ایک جہتی کشمیر کے حوالے سے آج پوری پاکستان اور پوری دنیا کشمیر کے ساتھ یہ جہتی کاغن منا رہی ہے پشاور میں بھی آج جو ہے وہ سیکل ریلی کا احتمام کیا گیا کچھ سیکلسٹ ہمارے ساتھ محدود ہیں ان سے جانے کوشش کریں گے کیا بتائیں گے جی آج سیکل ریلی کے احتمام کیا گیا کشمیر کے حوالے سے کیا کہیں گے اس حوالے سے جی آج کشمیر سیکل ریس ہے جو ہم نے پشاور میں سات کلیمیٹر کے پاس پر مناکت کی ہے یہ ہم نے کشمیر کے حوالے سے کیا ہے اور ہم سب کشمیر کے ساتھ ہے ہمارا بچہ بچہ کشمیر کے ساتھ ہے آج بلکل ریس کے احتمام پر ان افراد میں انعماد بھی تقسیم کیے گئے جو کہ اس ریس میں فرسٹ سیکن ترڈ اور دیگر جو پوزیشن ہارڈر تھے ان میں بھی اور ان سب کا یہی کہنا ہے کہ کشمیر پاکستان کی شہر رنگ ہے اور کشمیر جو ہے وہ پاکستان کا ہی رہے گا جی ٹھیک ہے بہت شکریہ عظمت آپ نے اپڈیٹ کیا بروکرنگ لاہور کا جہاں پر مسلم لیگ نون کے زیر احتمام مال روڈ پر ریلی کا اینکات کیا گیا اور اس حوال سے بتا رہے ہیں وقار گھومن جی وقار آج ہی پاکستان مسلم لیگ نواز کے جانب سے آج یومی یک جہتی ہے کشمیر کے حوالے سے لاہور کے مال روڈ پر جلسہ کا احتمام کیا گیا ہے جس میں پاکستان مسلم لیگ نواز کے سبائی قیادت کے ساتھ ساتھ مرکزی قیادت بھی اس میں شرکت کرے گی لاہور کے حاصل طور پر جو چیئرمین ہیں وائس چیئرمین ہیں کانسلرز ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو کارکنان ہیں وہ کافلوں کی شکل میں مال روڈ پر پہنچنا شروع ہو گئے ہیں مال روڈ پر الحمرہ حال کے سامنے پاکستان مسلم لیگ نواز کو اس جلسے کی اجازت دی گئی ہے رانہ سناؤلا جو پاکستان مسلم لیگ پنجاب کے صدر ہیں وہ یہاں پہ مرکزی حداف کریں گے اس کے ساتھ ساتھ لاہور کے جو صدر ہیں ملک پرویز خواجہ عمران دی اور دیگر جو اراکین قومی سبائی اسمبلی ہے وہ بھی کافلوں کی شکل میں مال روڈ پر پہنچ رہے ہیں یہاں پہ تقریباً ایک وجہ کے قریب پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو جلسہ ہے اس کا آغاز ہوگا جس میں سبائی صدر ہیں ٹھیک ہے وقار شکریہ آپ کا فیصل آباد کا رکھ کریں گے جہاں پہ یوم جگجہتی کشمیر بھرپور انداز میں منایا گیا مرکزی ریلی کی قیادت کمیشنر آر پیو دی سی اراکین اسمبلی نے کی اور اسی حوالے سے بتا رہے ہیں رمضان مرزا جی رمضان آگا کیجے گا جی بالکل زریندزامیہ فیصل آباد کی جانب سے بھی ایک بہت بڑی ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے جس کا لکتہ آغاز جو ہے وہ زلہ کانسل ہے اور یہ گھنٹا گھر کی طرف اس وقت گامزن ہے جس میں نا صرف فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے اراکین اسمبلی موجود ہیں ڈیویجنل کمیشنر موجود ہیں آر پیو موجود ہیں ڈیپٹنگ مجھل فیصل آباد موجود ہیں اور کشمیریوں کے ساتھ اظہاری جگ جہتی میں تمام سرکاری ادارے جو ہیں وہ شانہ بل شانہ کھڑے اور اس بات کو یقینی بنایا جا رہا ہے کہ کشمیر کی ازادی کی یہ آواز جو ہے وہ دنیا بھر میں جو ہے وہ پہنچائی جا سکے کراچی میں مسیحی برادری بھی کشمیریوں سے اظہار جگ جہتی کے لیے سڑکوں پر نکل آئی بلکل آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ کراچی میں مسیحی برادری بھی کشمیریوں سے اظہار جگ جہتی کے لیے سڑکوں پر نکل آئی اسی حوال سے بتا رہے ہیں حبیب خان جی حبیب آج بلکل یوم اظہار ایک جہتی ہے کشمیر پورے پاکستان میں جو ہے وہ آج منایا جا رہا ہے اسی حوالے سے کراچی میں بھی مختلف ریلیاں اور تقریبات کا جو ہے وہ انعقاد کیا جا رہا ہے لیکن اس وقت جو میں موجود ہوں مزار قائد کے بعد جہاں پر ہماری مسیحی برادری ہے وہ اس وقت یہاں پر اپنے کشمیری بھائیوں سے اظہار ایک جاتی کے لیے پہنچے ہیں ان لوگوں سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آج جو مسیحی برادری ہے ہماری کراچی میں خاص اور پر وہ اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے سپورٹ پر آج باہر آئے ہیں کیا کہیں گے سوالے سے کشمیری بھائی ہمارے بھائیوں کی طرح اور ہم لوگ اس لیے باہی نکلے تاکہ ان کو ان کا حق مل سکے ازادی ہر بندے کا حق ہے یہاں پر بھلے پاکستان میں ہم مائنورٹی ہیں پر ہمیں ہمارا پورا حق ملا جاتا ہے اس لیے آج ہم یہاں پر بڑے آمن سکون کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ہم لوگ چاہتے ہیں یہی حق ہماری کشمیری برادری کو بھی ملا جائے آج باہر آج آپ نے سنا کہ یہاں پر ہمارے جو مسیحی برادری ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ جس طرح پاکستان میں دیگر جو عقلتی ہیں ان سب کو یہاں پر برادری کی حقوق ملتے ہیں اسی طرح سے ہمارے جو کشمیری بھائی ہیں ان کو بھی جو پورا حقوق نہ صرف جو ملنے چاہیے بلکہ ان کا جو عالمی حق ہے وہ ان کو دلوایا جائے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ حبیب آپ نے اپڈیٹ کیا جبکہ جامعہ کراسی میں بھی ایک جہتی ہے کشمیر کے لیے تقریب کا انکات کیا گیا اور یہاں پر کشمیر کی آزادی اور ملی نغمے بھی گھائے گیا ایڈمن بلوک سے آزادی چوک تک بھوک بھی کی گئی اسی حوالے سے بتا رہی ہیں مانیا شکیل جی مانیا جس طرح سے یہ پوری پورپ بلک میں یومی ایک جہتی کا اظہار کیا جا رہا ہے اسی طرح سے کراچی میں جامعہ کراچی میں میں اس وقت موجود ہوں اور یہاں پر اسٹرین پیٹنشن کی جانب سے یہاں پر یومی ایک جہتی کا اظہار کرنے کے لیے کشمیر سے ایک پرگرام ملکت کیا گیا جس میں طلبہ و طالبات کی بڑی تعداد نے شرکت کی ساتھ ساتھ ملی نغموں کے ذریعے اپنے جوش و ویلولی کے ذریعے یہ بات کو بتارنے کے کوشش کی گئی کہ مسلمان مسلمان بھائی بھائی ہیں اور کشمیر کے ساتھ یومی ایک جہتی کا اظہار کیا گیا ایک ساتھ ساتھ ووق ملکت کی جس میں طلبہ و طالبات کے ساتھ ساتھ اساتذہ کی بھی بڑی تعداد موجود رہی نارے بازی کا سلسلہ جاری ہے بتانا ہے ہندوستان کو کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں اسی بات کا اظہار کیا جا رہا ہے ایک ساتھ ساتھ ہم نے دیکھیں کہ اسٹرین کی طالبات جبکہ آج چھٹی ہے موقع پر زلہی انتظامیہ کی جانب سے پروکہ ریلی کا انکات کیا گیا مزید جانے کے ہمارے نمائندے علی حمزہ سے علی اپ ڈیٹ کی جائے گا کشمیریوں سے اظہار جہتی کا دن آج ہیدر آباد میں بھرپور طریقے سے منایا جارہا ہے شہر بھر میں تقریبات کا سلسلہ جاری ہے ریلیاں بھی نکالی جارہی ہیں اور سرکاری سطح پر ہیدر آباد میں کمیتنا رہدر آباد کی سربرائی میں شہباز بلڈنگ سے ریلی نکالی جارہی ہے جو کہ جیم خانہ چوک تک جا کر اختتام پتیر ہوگی ریلی میں مختلف اسکول کے طلبہ و طالبات بھی شریک ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت بھی اسکول کے جو سکاؤٹس ہیں انہوں نے ہاتھوں کی زنجیر بنائی بھی ہے جس کے ذریعے وہ پیغام دے رہے ہیں کہ کشمیریوں کے ساتھ وہ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں اور کشمیریوں کو کسی وقت بھی اکیلہ نہیں چھوڑیں گے جتنے بھی یہاں پر شرکہ ہیں وہ کافی پورا زمیں اور سب کا یہی کہنا ہے کہ جو بھارت ہے وہ مسلسل مظالم ڈھا رہا ہے کشمیر میں جس کے سلسلے کو بند ہونا چاہیے اور جو عالمی برادری ہے وہ سنجیدگی سے اقدامات کرے اور پاکستان بھی حکومتی سطح پر بھرپور طریقے سے کشمیر کا ساتھ دے اور کشمیر کا جو کیس ہے وہ عالمی سدہ پر لڑا جائے اور کشمیر کو ازادی دلائی جائے سارے شرکہ کا یہی کہنا ہے اور سب کشمیر کی حق میں نعرے بازی بھی کر رہے ہیں اور کشمیر بنے گا پاکستان کے بلند نعرے یہاں پر لگائے جا رہے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا اور پانچ فروری یکینا نا اس حوالے سے بتا رہی ہیں سبا بجیر چیز سبا اجگر ہم ملک بھر کی طرح ہر صوبے میں آج کشمیریوں سے یک جہتی کا اظہار منایا جا رہا ہے جہاں پر چاروں صوبے جو ہیں ایک ہو کر کشمیر کی آواز بنے ہوئے ہیں وہاں پر سندھ کے علاقے سکھر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں جو ہیں کشمیر کا جھنڈا ہاتھ ملیے کشمیریوں سے اظہاریں یک جہتی کا اظہار کر رہی ہیں اس وقت میں سکھر کے سکھول میں موجود میرے ساتھ بچیاں موجود ہیں ان سے جانتے ہیں انتر کیا کہنا ہے پھٹا آپ کیا پھٹا ہم سب یہاں پر کشمیر ایک جہتی کے لئے جمع ہوئے ہیں اور میں بچہاتی کہ کشمیر آزاد ہو کشمیر پاکستان بنے کیونکہ وہاں پر پرزم ہوتے ہیں انہیں ازادے سے رہنے نہیں دیتے میرا یہ کہ کشمیر بنے پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان آپ نے دیکھا کہ یہاں کی جو بچیاں ہیں بہت زیادہ پر عظم ہے کہ ایک دن وہ آئے گا جب کشمیر پاکستان کا حصہ بنے گا ٹھیک ہے سبا بہت شکریہ آپ کا بنو میں بھی کشمیری عوام سے اظہار جگچہتی کے لئے ریلیا نکالی جا رہی ہیں جس میں لوگوں کی بڑی تعداد شریک ہے ملکل مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پولس اہلکار بھی بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں اسرائیلی میں شریک ہوئے ہیں اور کشمیر کے پرچم بھی انہوں نے اٹھا رکھے ہیں تو بنو سے آپ کو اوڈیٹ کر رہے ہیں کشمیری عوام سے اظہار ایک جہتی کے لئے ریلیاں نکالی جا رہی ہیں جس میں لوگوں کی رابطہ بھال کرنے کی کوشش کریں گے وسیم سے آپ کو مناظر بھی ہم دکھا رہے ہیں بنو سے جہاں پر کشمیری عوام سے اظہار ایک جہتی کے لئے ریلیاں نکالی جا رہی ہیں عام افراد کی بڑی تعداد کے ساتھ یہاں پر جو انتظامیہ ہے پولس اہلکار ہیں انہوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی ہے اس حوال سے بات کریں گے وسیم ہمارے ساتھ موجود ہیں وسیم بتائے گا ریلی نکالی گئی ہے بنو میں کیا احوال ہے اس کا سلکل سلپن میں ڈیوٹی کمیشنر ریتائر کیپٹر محمد دیبیر کی قیادت میں مختلف مکاری کے لوگے نے کشمیری کے ساتھ ایسیار چیزی کے لئے ایک بڑی الگل ریلیاں نکالی جو سنیمہ چوز پر پولیس لبا اور سیاسی جواست کی ریلیا اور زیمین تزوان کی ریلی چیزی وہ ایک ہو گئی اور ریلی نکالی گئی ریلی کے شرقہ نے انسانی بنجیر بھی بنائی کشمیری سے ایسیار چیزی چلیے نارے باز کی شرقہ کی نتا کشمیر پاکستان کا شرقہ ہے جاری رکھیں گے جی وسیم فیر آپ نے اپڈیٹ کیا بہت شکری آپ کا پاکستان مناتے ہیں یومی یوموریہ مناتے ہیں انڈی پینلز مناتے ہیں تو پاکستان کے جنڈے محفوظہ کشمیر میں عویزہ ہوتے ہیں ان کو بگا کہ جنڈے لکھائیں گے ان کو آکھے اگرستار بھی کریں گے ان کو ٹرچر بھی کریں گے ان کو لگ بھی کریں گے لیکن وہ پاکستان سے اتنی محبت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان جیسا بنیں تو وہ اس ہماری انڈی پینلز دے کو جس طریقے سے ہم مناتے ہیں وہ مناتے ہیں جب انڈیا کا جولی یوریہ ہوتا ہے آگے پڑھیں گے آپ کو بتائیں چیئرمن پیپلز پاتی بلاول بھٹو زرداری نے یومی جگجہتی کشمیر پر حق خود ارادیت کے لیے بدترین جبر اور بربریت کا سامنا کرنے والے کشمیری عوام کو سلام پیش کیا ہے بلکل بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ مسئلہ کشمیر کا واحد حل اقوام امتحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں اس سواب رائے سے ہے ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں جنت نصیر وادی میں 185 روز سے لاک ڈاؤن جاری ہے نیتے کشمیری پر موڈی کے مظالم عالمی زمیر پر بوجھ ہیں شیئرمن پیپلز پارٹی نے مزید کہا کہ مسئلہ کشمیر کا حل اسلامی دنیا کے سیاسی عظم اور عالمی زمیر کے جاگنے سے فات بھر کی دوری پر ہے قائد آسم نے پیپلز پارٹی کی بنیاد ہی مسئلہ کشمیر پر رکھی تھی تو یہ بیان ساری کیا گیا ہے بلاو البتر زرداری کا ایسا نکھا مزید اللہ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ یوم ایک جہتی کشمیر کے دین کشمیری بھائیوں کے لیے ہم باہر نکلے ہیں کشمیری بھائیوں کے ساتھ ازار ایک جہتی کے لیے باہر نکلے ہیں شہید ظلفکار علی بھٹو کہتے تھے کہ نین میں بھی کشمیر کے معاملے پر غفلت نہیں کر سکتا یہ مارچ ہم نے کشمیر روڈ سے قائد آزم کی مزار تک انیس سو چھہتر میں شہید ظلفکار علی بھٹو نے کہا تھا کہ میں نین میں بھی کشمیر پہ کوئی غلطی نہیں کر سکتا میں ویسے انسان ہوں غلطی کر سکتا ہوں لیکن نین میں بھی کشمیر پہ غلطی نہیں کر سکتا قائد آزم محمد علی جنا کی مزار پہ آنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارا نعرہ ہے کہ کشمیر بنے گا کشمیر بنے گا کشمیر بنے گا لاہور میں وزیراعلا پنجاب عثمان وزدار یومی جگجہتی کشمیر کی تقریب سے حتاب کر رہے ہیں کشمیر کے پاس ہم پیچھے نہیں اٹھ سکتے ہم پہلے بھی کشمیریوں کے ساتھ تھے آج بھی ہیں اور کل بھی انشاءاللہ رہیں گے انشاءاللہ اور کشمیر کے کاز جس طرح وزیراعظم پاکستان نے کشمیر کا مقدمہ لڑا میرے خیال میں ہماری ستر سالہ ہسٹری میں نہیں ہے کسی طرح کسی بھی اس طرح کشمیر کا مقدمہ لڑا ہو اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ کشمیری بہت جل سرکھ رو ہوں گے اور پاکستان اپنی جو ہمارے جس کانس ہے پاکستان اپنی اخلاقی سیاسی اخلاقی سیاسی اور سفارتی جو ہماری حمایت ہوگی وہ انشاءاللہ ہم ہمارے کشمیری بائیوں کے ساتھ ہوگی ہمارے دل کشمیروں کے ساتھ دھڑکتے ہیں اور کشمیر پاکستان کی شائع رکھ رہے میں آپ سب لوگوں کا شکریہ دا کرتا ہوں پاکستان بہنگ آباد وزیر اللہ پنجاب عثمان بزدار تقریب سے خطاب کر رہے تھے آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے یوم ایک جہتی کشمیر پر کوہلا پل آزاد کشمیر پر انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنائی گئی اور ایک منٹ کی خاموشی بھی اختیار کی گئی ہے اسی حوال سے بتا رہے ہیں ولید چوہزری ولید بتائے گا جو ایک جہتی ہے کشمیر کے سلسلے میں آج کوہلا بریج پر موجود ہیں آپ سے تھوڑی دیر پہلے جو یہاں پر سائرن بجائے گیا اس کے بعد ایک منٹ کی خاموشی جو ہے وہ اختیار کی گئی اور اس کے بعد جو ایک بڑی تعداد اس کوہلا بریج پر موجود تھی جو جمہو کشمیر میں کشمیری ہمارے بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ ازار یکجیتی کے لیے اور جو بھارتی جو جاریت وہاں آزاد کشمیر کی عوام ہو جو جمہو کشمیر کی عوام ہے اس کے ساتھ ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے اور جو ان کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کا بھرپور جو عباب دینے کے لیے بھی تیار ہے اس وقت ہم کوالا بریج پر موجود ہیں اگر میرے کامررمن دکھائیں تو جو سکاؤٹ سے جو بچے ہیں وہ یہاں پر پہنچیں اور وہ بھی اسی طرح زنجیر بنا کے جو اپنی محبت ہے یا جو اپنے عظم کا اظہار ہے وہ اس شکل میں کر رہے ہیں تو میں یہ چاہوں گا کہ بچہ ہم سے بات بھی کرنا چاہے تو بیٹا آپ یہ بتاؤ کہ آپ کیا پیغام دینا چاہو گے آج یہاں میں کشمیر کے حوالے سے آپ کوالا بریج پہ موجود ہو کیا کہو گے میں کشمیر سے وعدہ کرتے ہیں کہ جب تک ہم ان کا ازادیہ نہیں دے سکتے ہم پیچھ نہیں اٹھیں گے ہم پوری کوشش کریں کہ ہم آج یہاں یہاں اس کے ساتھ کھڑے ہیں ان پر جو ظلم و ستم ڈائے جا رہا ہے بھارت کی جانب سے اس کا بھرپور دواب دینے کے لئے بھی تیار ہیں جی ٹھیک بہت شکریہ ولید آپ نے اپڈیٹ کیا مسلم لیگ نون کے زیر تمام لاہور کے مال روڈ پر جلد سے کائن نکات کیا گیا ہے یوم ایک جہتی کشمیر کی مناسبت سے اس وقت خطاب کر رہے تھے اس وقت بجلی سات روپے یونٹ تھی آج سولہ روپے یونٹ ہے پیٹرول پینسوڈ روپے لیٹر تھا سوا سو روپے لیٹر ہے ڈالر نووی روپے کا تھا ایک سو پچھ روپے کا ہے گیس چھے سو فیصد مہنگی ہو گئی پانی مہنگا ہو گیا جی نا مہنگا ہو گیا آٹا مہنگا ہو گیا چینی مہنگی ہو گئی مرنہ بھی مہنگا ہو گیا ابھی بھی نہ گبر آئے کھپ گبر آئے آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا کہ زندگی میں ہنسی ہشی کوئی نہیں رہتا سوائے میرے جس نے شوکت حانم کے چندے پہ پلنا ہے اور سوائے میری بہن کے جس نے سلائی مشین چلا نے فرمایا کہ زندگی میں سکون نہیں ہے سکون صرف کہا ہے قبر میں سکون ہے اوہ یوت یو پی ٹی آئی والو تمہارے لیڈر نے تمہیں رستہ بتا دیا ہے کہ اگر نیا پاکستان چاہیے شہزاد کا حوال شامل کریں گے یہاں پر یوم ایک جہتی کشمیر کی مناسبت سے پاکستانی اور آزاد کشمیر کے شہریوں نے مشترکہ ریلی نکالی اور ساتھی ساتھ انسانی ہاتھوں کی زنجیر بھی بنائی گئے اسی حوال سے بتا رہے ہیں رانہ شہزاد چی شہزاد یک جہتی کشمیر کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو آج گجرات کے مقصل پکامات سے ریلی نکالی جا رہی ہیں سب سے پہلی جو ریلی ہے کشمیر اور پاکستان کے پارٹر پر جو نکالی گئی جس کی قیادر کجرات نے کی اور جس میں کشمیر اور پاکستان کے نوجوانوں نے بارت کے خلاف شدید نارے بازی کی پاکستان کے شہریوں کا یہ کہنا تک کشمیر بنے گا پاکستان زندہ پاد کے نارے لگائے جس میں کشمیری بائی اور پاکستان شہری بھی موجود ہے پجرا سٹی کے حوالے مقام سے ریلی نکالی گئی ہیں میں مرکز کے باہر جیٹی روڈ پر موجود ہوں یہاں سے بھی بہت بڑی ریلی نکالی جار جس میں سیکڑ بھی آپ پر کربان اور انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان جی بہت شکریہ رانہ شہزاد آپ نے اپڈیٹ کیا یوم ایک جہتی کشمیر کی مناسبت سے ناروال میں بھی ریلی کا انکات کیا کیا اور اسے حوال سے بتا رہے ہیں یاسر عرف جی یاسر ملک بھر کی طرح ناروال میں بھی برپور طریقے سے منایا جا رہا ہے میں اس وقت ناروال سرکر روڈ پر مجود ہوں جہاں پر ایک بہت بڑی ریلی ہے وہ نکالی گئی ہے جس میں ہزاروں کی تعداد میں مرد اور خواتین شامل ہیں پاکستانی جنڈے اٹھائے ہوئے ہیں اور ساتھ مجود ہے ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ آج کے دن کے حوالے سے کیا میسج دیتی ہے جی سر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو ہماری ریلی ہے یہ ازار یک جاتی کشمیر کے حوالے سے یہ ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب اور وزیر علی بنجاب عثمان بزدار کشمیریوں کو کہ ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کڑے ہیں اور آپ کے دکھ درد میں ہر جگہ ہم آپ کے ساتھ سینہ لگا کے کڑے ہوں گے کشمیر بنے گا پاکستان جی جی آپ نے سی ایو ہیل صاحب کی بات سنی یہ نوش اکتر کوئی شک نہیں کہ جب تک کشمیر پاکستان کا حصہ نہیں بن جاتا یہ قوم آخری دم تک لڑتی رہے گی بڑی تداد ہے جنہوں نے فلیکسز اٹھائے ہوئے ہیں اور کشمیر کے حق میں ناری بازی کی جا رہی ہے بہا شکریہ آپ کا بہاولپور کی بات کریں جہاں سبائی وزیر خوراق سمی اللہ چہدری اور ایم این اے فاروق آزم ملک اور کمیشنر بہاولپور آصف اقبال چہدری کی جانب سے کشمیری ریلی نکالی گئے مزید چیف طیب صیب سے جی طیب اپنیٹ کیجئے گا جب کشمیر کے حوالے سے تمام ڈیویجنل انسامیہ آج یہاں پر ایک مشترکہ طور پر ریلی نکال رہی ہے جس میں پاکستان طریقہ انصاف کے لوگ بھی ہیں اور تمام انسامیہ کے لوگ بھی شامل ہیں اور یہ ریلی اس وقت فریدگیڑ کے پاس پہنچنے والی ہیں اور تمام لوگ اس میں شامل ہے صبح بھائی وزیر صاحب مجود سے بات کرتے ہیں سمیل بھائی کیا کہیں گے آپ کشمیر کے حوالے سے کیا پیغام دیں گے دیکھیں پوری دنیا کے طاقتوں پہ یہ انکشاف ہو جانا چاہیے اور یہ بلکل روزے روشن کی طرح یہ بات آیا ہے کہ پورے پاکستانی قوم اور بلخصوص مسلم ہمہ کشمیر کے لئے کٹھی ہے کشمیر پاکستان کا ٹوٹ ہنگ ہے اور کشمیر پاکستان ہے اور ہم کشمیری عوام کے لئے اظہار یکجیتی کے لئے آج ہم سارے سڑکوں پہ ہیں سر آپ کیا کہیں گے آپ نے طویل عرصہ دیکھا ہے کشمیر کی ازادی ہماری زندگی موت ہے ہم بہولپور والے تو اس کا مقصد جتنا سمجھ سکتے ہیں اور کوئی نہیں سمجھ سکتا کیونکہ بہولپور ہی شامل ہوا تھا تو پاکستان مکمل ہوا تھا اب کشمیر جو ادھورہ رہ گیا ہے پاکستان نام مکمل ہے اور جیسے بہت شکریہ طیب صیف آپ نے اپیرٹ کیا اب آپ کو براہ راست بھی چلیں گے کراسی جہاں پر میئر وصیم اختر اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں دنیا یونائٹی ڈیشن کے نام پہ میسیجز ڈالیں جب کروڑوں میسیجز سوشل میڈیا کے سامنے آئیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا نتیجہ ضرور نکلے گا ہم پاک فوج کو اس کی قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں کہ جس طرح اس ریجن کے سامنے ہمارے سامنے جو چیلنجز ہیں ان سے مقابلہ کر رہی ہے پاک فوج قربانیا دے رہی ہے ہمارے بارڈرز پہ ہمارے شہری ہندوستان کی گولہ باری فائرنگ سے آپ ہر ہفتے دیکھتے ہوگے اخبار میں تصویر چھپی بھی ہوتی ہے کہ دو فوجی شہید ہوگئے پانچ شہری شہید ہوگئے تو یہ کب تک پاکستانی قوم برداشت کرے گی حکومت وقت وقت زمیداری بنتی ہے کہ سخت پالیسیز مرتب کرے اپنے دوستوں کے ساتھ اس حوالے سے میٹنگز کرے ایک بہت بڑی طاقت بنتی ہے اگر سارے مسلم ممالک اکھٹے ہو جائیں کسی ایک قوس میں یہ کوشش میں سمجھتا ہوں کرنی چاہیے کہ مسلم امہ کو ساری چیزیں چھوڑ کے کشمیر قوس پہ کھٹا کیا جائے اور جو اس قوس پہ نہیں ساتھ دیتا آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ ملک دیگر شہروں کی ذران لارکانہ میں بھی یوم جگ جہتی ہے کشمیر کے حوالے سے ریلز نکالی گئیں مناظر بھی آپ دیکھ کھتے ہیں بڑی تعداد میں یہاں پر طلبہ نے بھی شرکت کی ہے مزی جانیں گے ہمارے نمائند عبدالخالق مغیری سے عبدالخالق بتائے گا اس حوال سے بات کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو بتا رہے ہیں ملک کے دیگر شہروں کی طرح لارکانہ میں بھی آجوں میں جگ جہتی ہے کشمیر کے حوالے سے سرکاری اور نیچی سطح پر ریلیاں نکالی گئی ہیں مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سے طلبہ اور طالبات اور اس وقت ریلیاں نکالے ہوئے ہیں یوم میں جاتی ہے کشمیر کے حوالے سے لاہور کے جنرل ہسپتال میں بھی ریلی کا نکات کیا کیا ریلی میں پروفیسر ڈاکٹر نرس سپیرمیڈک سٹاف سمیت امام عملہ شریک ہے پروفیسر سردار الفرید زفر ایمیس ڈاکٹر سلاہ دین اور دیگر بھی شریک ہوئے ہیں ریلی کا مقصد بھارت کے مظالم کے خلاف آواز اٹھانا ہے بھارت نے ایک سو پچاسی دن سے کشمیریوں پر کرفیو نافذ کر رکھا ہے مزید خبریں شامل کریں گے آپ کو بتائیں کہ چین سے خوشی کی خبر آئی ہے کہ چین کی وہان یونیورسٹی آف میڈیسن میں زیر تعلیم پاکستانی طلبہ کرونا وائرس سے محفوظ ہیں یونیورسٹی کے طلبہ نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ وہ کرونا وائرس کے خلاف چینی حکومت کے اقدامات سے مطمئن ہیں طلبہ کا کہنا ہے کہ انہیں حلال کھانا تو مل رہا ہے لیکن اس پر ان کے روزانہ سات سو روپے خرچ ہو جاتے ہیں جو ان کی استطاعت سے باہر ہیں میرے نام مقارے اور ہم ادھر اب اس وقت چینی میں موجود ہے چینی میں جو حلال شروع ہوئے کرونا وائرس کی وجہ سے ابھی تک تقریباً چار سو تہیس تک ڈیتھ ہو گئی ہے لیکن جو تقریباً سسپیکٹو جو ہے تقریباً بائیس ہزار ہے اور جو کنفرم کیسے آئے اٹھار ہزار تک آئے ہیں ابھی تک حوالان میں جو وہ ہان سے تقریباً چار سو کلیمیٹر کے فاصلے پہ ہیں لیکن ہم بالکل سہ پہ جو چینیز گورنمنٹ ہیں ان لوگوں نے ہمارے لئے بہت سے اختیامات کیے خاص کر فورنر کے لئے جو بہت اپریشیٹ کرنے کی قابل ہے اور ہم ان کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں اور جو کھانے کا صورتحال ہے کھانے فوڈ جو اصل مسئلہ ہے کہ پاکستان میں کہتا ہے کہ ہمیں فوڈ معایہ نہیں ہے مسئلہ ہے پوڈ کا تو ہمیں کینٹی نے جو شنجیانی لوگیں سنکیان صبح سے تعلق رکھتے ہیں وہ لوگ ہم مسلم نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہے ہمارے ساتھ رہیے گا